السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْبِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَطِ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ اللہم سلِّ على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلي عليه حمد و سناء اللہ جل جلال ہوا استید رضو سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخر انسانیت محسنِ عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائے دینے والے امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائنات قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابِه وسلم واسطے عزیز طلباءِ کرام مؤززینِ کرام اور زیو قات علباءِ کرام اور منی قابلِ صدر احترام ماؤو معززات مہنو عزیز طلباءِ کرام ومؤززات طالبات اللہ دے بارگاہ اندر دعا ہے کہ والک الملک اپنی رضا ہمار رحمت نال یہ تقریب بخاری دا فقید الوثال اور شاندار اور بڑا ہی عظیم پروگرام انہوں اللہ سنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے خصوصی خوش قسمت وہ لوگ نے مبارک بار دے مستحق جو اسادزہ کرام جنہ نے بچے انو پڑھایا اور بچے سند فراغت حاصل کرنے والے اور پھر معاملین حضرات اور پیرنس بچے اندے والدین ماشاءاللہ جنہ نے آج تعلیم مکمل کی تھی ہے اللہ تعالیٰ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے والدین واسطے اللہ ان بچے انو صدقہ جاریہ بنا دے ہوئے پیارے بھائیو ایک مسئلہ مختصر جے وقت اندر بیان کرنا ہے سورہ عاصر عیدی تفسیر بیان کرنی ہے توجہ فرمانا ایک قرآن پاک کی ترتیب دے لہاد نال ایک سو تن نمبر صورت ہے اور مکیچ نازل ہونوالیاں پینیاں صورتاں چیدہ شمارے عیدی جو کیا گیا ہے کہ بندہ اپنی زندگی دے زمانے دی قدر کرے پوری تقریر دا فلاسہ پہلے بھی تے بعد بھی جوی آگیا چند جملیاں دے اندر کہ انسان اپنی زندگی دے زمانے دی قدر کرے یہ زندگی والا زمانہ ہر سانس دے نال گھڑتا چلا جائے گا آخر انسان خسارہ اٹھائے گا اگر خسارے تو بچنا ہے اللہ تے ایمان نیک کم آمال صالحہ ایمانداری اور دیانداری دی نصیحت اللہ اکبر اللہ ایمانداری دی نصیحت ایک دوسرے نو حدایت دی تلقین اور جیڑیاں مشکلات آمن سبر نال برداشت کرے مصیب تاندی پرواہ نہ کر دیا ہویاں مصیب تاندی غور کرے جائے مصیب تاندی پرواہ نہ کر دیا ہویاں شریعت اتے قائم رہے لو جی اے بات جناب نے شنیئے بھوڑے بنتاں جن شا اللہ میرے اور دو آدھے پیارے معبوب محمد اب آزا ویدرا صل اللہ ہو ماشاءاللہ کھڑ جائے بحفل اور جناب چہرے تمک جان اور چہرے آتے رون کا آجان اے درویخنا سونے نبی دا نام آوے تے دروت دی چھال پہ جائے مجمع جوں اے درویخنا درا میں ارزے کر رہا سا کہ میرے اور دو آدھے پیارے محبوب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے صاحب تبرانی دی رویتیں میرے پیارے شہی سکا سندنا رویت پوجودیں میرے اور دو آدھے پیارے محبوب نبی دے صحابہ تا طریقہ ایکار خویا کردہ سی جدو آپ پس اندر ملتے کٹھے گھندے ایک سورہ عصر دی تلاوت کردہ نو پڑھ دا دوسرا سندہ اے دے بعد سلام کرنے دے بعد ایک دوترے گول رخصت ہو جایا کردے ساں امام شاہ فیرامت لالے فرما دے رے اگر لوگ تدبر نال ہو نال اس سورت نو سمجھاں دو بالا آلہ ترہ جاتے حصول دی ترغیب دلان دیئے یہ دیتے میں کیا جا اللہ دا پران حامیم سجدہ سورہ حامیم سجدہ تھرٹی نمبر آئے تا کتنے نمبر آئے تا تھرٹی تیس نمبر آئے تا بچے چھوٹے تھرٹی کاؤتے تھرن کان چک دینے تیس کاؤتے یہ تی پجابی دیکھا دے پھر جناب ساٹھی تقریف سور نواز دے کوئی تیار دے پھر جناب اردو جنہی سور نواز تیار آپ انگلش بولی جانتے ہیں اللہ اکبر اے درویخ ناظرہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ انہ الذین قانو ربن اللہ سمس ندقامو تتنزل عليهم الملائکة اللہ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنہ وأبشروا اللہ بلجننت اللہ کنتم توعدون نالی اللہ نے سورہ احقاف اندر بیان فرمایا تھرٹین اور فورٹین آیت اندر دو اہتان دے اندر اے بے کو میں ٹین دی بات آنکی تیئے تھک نکتہ میرے ذہنے چایا کہ جناب ٹین دی لیڑی عمر اندی ہے نا تھرٹین فورٹین ففٹین اے دی نائن ٹین تاکہ ٹین دی عمر اے بچے دے بگڑن دی عمر اندی ہے جیڑے والد ہیں اساتذہ اے ٹین دی عمر دندر اپنے بچے اندر سب آلان پھر اگر اللہ دے فضر نال انشاءاللہ سمرے ہی چرے جاندے نے صدرے ہی چرے جاندے نے صدقہ جاریہ بن جاندہ ہے اے درو اکھنا میرے پیارے بیر اللہ سونے نے فرمایا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ قَعْنُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُم مَسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ جی جی میرے پیارے بیر نال اللہ نے فرمایا اُلَيْهِ کَاصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيْغَا یہ ہوئی لوگ نے جڑے جنت والے ہمیشہ ہمیشہ رہنگے یعنی خالِدینا تو مرا اے درو اکھنا درا ایک ہور مقام سورة زمرد اللہ سورة فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَهُ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَارَا حَتَّى إِذَا جَاؤوهَا وَفُتِحَتَ بُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اے عملاندہ بدلہ ہوئے گا خوشووو خوضووو زیادہ ہوئے گا اتنا اداس سواب زیادہ ہوئے گا اے درو اکھنا تو اتن حدیثان دا مفہوم یعنی جڑا قد دے گھنٹے پون گھنٹے اندر بیان تو منٹہ اندر بیان ہو جائے اے درو اکھنا جناد تو حجو فرمانا میرے اور تو آدھے پیارے پیغمبر جناب محمد سلاللہ سارے قیادوں ملن کے سلاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندی آت تیری اکھویں چو ایک کترہ مکھی دے سر دے برابر پانی دا تیری ساری زندگی دے گناہ دی تلافی ہو سکتا ہے ہے خلوص نو باغ لگ دے نہیں بندی آت روزے دار دے مون دی پو اللہ دے نزدیک اقیب من ریح المسک کسطوری دی خوشبون لالوں زیادہ پاکی زائے جی جی اے خلوص ہی نیا پیارے نبی تے صاحبہ ایک مرتبہ جانتے موقع تے پڑھاؤ ڈال دینے رستے اندر کرمیاں دا بہت سمیں امی درخت نیچے نیٹے تے پیلوں تے درخت نظرہ پئیاں پکیاں گویاں لیال لال گلابی گلابی رنگ دیاں پیلوں پکیاں نظر آیاں صحابہ عدرت عبداللہ ابن مسعود نوارز کر دینے عبداللہ ہولے جے جسم دا بندائیں درخت جڑنا آسانے تیرے وازتے اللہ کو حضرت عمر فرما دینے اٹھے چھوٹے کاتے عبداللہ ابن مسعود اسی بیٹھے آنگھونا ابن مسعود نے کھڑے آنگھونا سڑھیاں کرتنا پھر ویو دینا لوں چیاں ملوں اتنے چھوٹے کاتے سے آبی حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ میں جلتی نال ماری پلا کی تدرخت جڑ گئے کپڑا پنلی تو اٹیا باریک جی پنلی نظر آئی صحابہ مسکرا دیئے اللہ تے نبی فرما دینے پیارے صحابہ اللہ دی آدالت انتر جدو قیامت والے روز ترازو لگے گا محقق کے اثر حضرت مولانا شیخ الحدیث حرشاد اللہ کسری حفظ اللہ تعالی آخری حدیث تے پڑی ماشاءاللہ بزاحت نالو نا گفتو کی تی ہے اللہ اکبر اللہ بزن ترازو کیوں جی سمجھتے ہو نا کلمتانی حبیبتانی الى الرحمن خفيفتانی علی اللسان سقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وپی حمدہ سبحان اللہ العظیم اے وزن دی بات آئینا اللہ دے نبی فرمایا قیامت والے دن ترازو لگے گا میرے عبداللہ دی پتلی جائی پڑلی بہت پہاڑ نالو بزنی ہوئے گی اے دا مطلب مومن دے وجود دا بھی بزنے مومن دے وجود دا مومن دے وجود دا بھی بزنے اے دے عامال دا بھی بزن وجود دا بھی سواب ہوئے گا سبحان بندیا تیرا عندر اگر خالے سے تیرے وال وال دا بدن ہوئے گا پتلی جی پڑلی دا اوڈ نہ لو زیادہ بدن ہو سکتا ہے تیرے ایک جسم دے کے لوں دا بدن کئی تنہ دے ساگنا لو ساکتا ایک لوں اندر خالص ہوئے خالص ہوئے اندر والے دے وجود دا ایک والے والوں جسم دا او دا اتنا زیادہ بدن ہوئے گا لیکن آوالے پڑھ لڑے دے اندر جی میرے پیارے بھی گال سمجھا گئی وجود دا بدن علاقے عمال دا بدن علاقے ادر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے دا سواب ایک کرات کرات کری چیزیں گویا کہ اہد پہاڑے اہد پہاڑے لادے پیارے نبی نے فرمایا اسی منو بات یاد آئی کہ اہد پہاڑ نال پیارے نبی بڑا پیار فرمایا کردے سن ایک ویری سونے نبی نے فرمایا اہد ساٹھے نال پیار کردائے اسی اہد نال پیار کرنے جنازے دا سواب اتنا تے میت رو تفن کرندے وقت تک بندہ اتھے رہن دا ہے موجود رہن دا ہے دعا کرنے تو بات جان دا ہے اللہ تعالیٰ انہوں میں جنازے دے برابر ایک کرات سواب دے 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 سبحان اللہ جی جی ایدروں صحابات کردے نے ملقی ویتن یا رسول اللہ اہلا دے نبی کے راتوں کیڑی چیزیں بھرمای بیدل الجبلین عظیمت دو بڑے بڑے پہاڑوں کی بانت اللہ جیڑا تور رہن والا ہے نیک املا تو ان الانسان لفی خسر او خسارے دے اندر کھاتے دے اندر کی میں فرمایا دنیا دار بندہ نیکیا تو دودھین والا او تے دنیا جو رندے چکرانچ لگیا رہن دائے اللہ دے قرآن نے تسیح اللہ کریم دا قرآن بول دائے کہ حل علہا کو متقاسر حتی زرطم المقابر بندیا نائنٹی نائن دے چکر دے اندر رنمے دے چکر اندر پہ آ ہوئے آئیں حدیث بس صحیح حدیث اندر بات موجود ہے یہ فرمایا تو باتیاں سونے دیا پھریاں ہویاں ہون کسے بندے کھول دو جنگل سونے دے پھر بھی بندہ تیسرے دی خواہش کرے گا ادا پیٹ جاتے جہنم دی اگ بھرے گی اکبر دی مٹی بھرے گی اللہ جی جی اللہ کو متقاسر اور جس مال میں جو زکاة نہیں دیتی گئی وہ شردہ نہیں کیتا گیا ضرورت والیاں چگاتے خرچ نہیں کیتا گیا جوڑا ہی جوڑ دارے آئے اس مال دے باری اندرے گئے قیامت والے دنے تیرا مال گنجا ساپ بند کے مگر لگ جائے گا فکارے مارتا ہویا یہ میں جنابی اگو اگو دھوڑیا جا رہے ہیں ساپ مگر لگیا ہویا تے کہندہ آنا مالوں کا آنا کنزو کا آنا مالوں کا آنا کنزو کا ٹھہر جا میں تیرا مال میں تیرا خزانہ وڈے ٹھڑ والیاں مل آنا میں تیری خبر لے لینا یہ وڈے چودری نوں سیر ساب نوں بڑے دولت ماندھ نوں اگو گولا کے پجایا جا رہے ہیں دی پریڈ کروائی جا رہی ہے حدیث اندہ 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 بلاخر نوں پکڑ لے گا عیدے جسم نوں پلا کے مار کے دیاں ہڈیاں نوں چبھانا شن کر دے گا اللہ اکبر میرے پیارے ویر اللہ فرمائے اللہ کو متقاضر حتی عزور تم المقابر اوہ بندے آگ تیری حائے کا اے نئی مکی نڈنے میں والا چکر نئی مکیا ہر ویلے جوڑا ہی جوڑا مگر کبران وے اکھ لئیاں کی مطلب فوت ہوگے کبران دھڑیرہ لالے ان سن لو نا چیزت نا جے طالب نمدی باد کہ قانون الہیے اصولِ الہیے یعنی اللہ دا قانونِ ذا بتائے حج کا ریاض اندھرے ساڑے دوست جناب اسجد صاحب میرے بیٹے انال یوں نا دا تعلق ہے ٹیلی فونتے وہ کہندے اندھرے کاری صاحب رابطے انال زابطے بندن رابطے انال زابطے بندن رابطے ٹوٹ جانتے زابطے ہی ٹوٹ جایا کر دے میں میں چوں مسئلہ کڑے ہیں اپنے رابنال سانو چاہی دیا سی رابطہ مضبوط کریے رابطہ رابنال مضبوط کریے کہ زابطہ قانون بھی مضبوط ہو جائے گا زابطہ کیے کہ حال جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان بندیانے کی دا بدلانے کی اندر جی جی میرے پیارے ویر غورتیں فرما لینا تھوڑا جیس باتیں عمل کرنا والعصر عصر اور خسر ادا میں جناب تو انہتا قابل کر کے بکھان دا جے کہ میرے ویر ایک بندے دی اثر دی نماز پوت ہو گئی اللہ دے نبی نے فرمایا گویا کے ادا مال مال اندر فیکٹریان دکانہ بنگلے جی دادا بہت زارے مال منی ڈھنگر ڈھور فسلاں کھیت اللہ خو اکبر اور مال دے مال اور اوڈی بیوی اوڈے بچے سب کچھ حلاق ہو گیا کلائی دنہا باقی رہ گیا اس واسطے قرآن پڑھاں گے فرمایا حافظو علی الصلوات والصلات الوسطہ بندے آج صلات الوسطہ اثر دی نماز دی فازت کر اے در ایک پیارے نبی فرمایا بندے نتفن کر دیتا جان دائے منکر نکی راجان دینے سوال جواب شروع ہون لگ دینے اے سوال کر دینے حدیث باپ گندران دائے کہ سورج غروب ہونتا ندران دائے سم دنیا تو جان والے نو جیدہ جیدہ حساب کتاب لے آ جا رہے آئے یہ نو پچھ کے چونی شروع ہوئی ہے سورج غروب ہونتا ندران دائے فرشتیا نو آف دائے فرشتیا نو چھڑ دیو نماز ادا کر لیند دیو اللہ دے نبی نے بھی بخاری دی حدیث اندر مثال امت محمدی آدی یہود و نصارہ دی جبیان فرمائیے فرمایا یہودیاں نے مزدوری کی تیصبوں دی نماز تو لے کے یعنی فجر تو لے کے نصب یعوم تک یعنی زور تک تے معافضہ ایک کے رات معافضہ کنی بولو ایک کے رات عیسائیہ نے مزدوری کی تی زہر تو لے کے اثر تک تے معافضہ ایک کے رات امت محمدیہ نے مزدوری کی تی اثر تو مغرب تک معافضہ دو کے رات دو کے رات یہودی عیسائی پکڑ گئے ناراض ہو گئے تے کندر بیکھو مزدوریاں سی زیادہ کریے معافضہ ہو کوئی زیادہ لے جائے ادھر و جناب اللہ سونے نے فرمایا گال سمجھنی درا ہنجی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انو بہی کی تھی سونے آہا انہا نو آکھ دے ہو کہ اوٹی ہی منشیت اللہ جنو چاندہ تا فرما دیندہ نالی قرآن دیا تاگی ذالکا فرما دیندہ من یشاہ واللہ تاگھو الفضل العظیم اللہ اکبر ایک بندہ میں نقصدہ ہے کاری بحمد عبداللہ طیب صاحب ایک بندہ کہندہ ہے کہندہ ہے کاری صاحب کی آلے میں آکھا الحمدللہ رب العالمین نالا کیا میں ذالک من فضل اللہ علینا کہندہ ہے ترجمہ بھی ہو جائے میں آکھا لوگ کی کھاون آن آج اسی کوشت اڑام دے رب دے سان گنتی بیچ نہیں آم دے تسی اوتھے نہیں پہنچے اللہ بس بس تسی اوتھوں تک پہنچے نہیں جت سکت میں بات لے گیا یاد ہے نا تو انہوں کہ حضرت ابراہیی علیہ السلام دی پہلی بہو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گھار والی جڑی نا قدری بے شکری بے سبری سینہ حضرت ابراہیم علیہ سلام بیٹے اسماعیل ملن گئے مگر گھار نہ پایا حال خوال کچھ دے نبتی اے تو اڑا کی آلے یادی سن نہیں او بابا سڑا کوئی حال چجدہ نتی کناڑی نال ٹھوٹا پہ عواج دہ یہ مل جائے شکار سڑا پیٹ غیر عجدہ نئی تفاق اے تفاق کاسا دیتا ہی اللہ دے نبیہ کیا سی انہوں طلاق دے دے چو گاٹ بدلو ہاں جی انہوں طلاق دیتی نمی شادی کر لئی پھر سال چھ مہینے آباد پھیرا لگے حضرت عبراہیب علیہ السلام دا حضرت اسماعیل نویس ویلے بھی کھار نہ پایا اور جناب آکے پھجدے سند تھی ان تو اڑا کی آلے او سافرات شاکرہ بیوی اسماعیل علیہ السلام دی آخ دی سینا لوکی کھان آن آن آج اسی گوشت اڑا دے ڈاکٹر زفر اقبال لودی نے گو میرا باندھی کر دیتا ہے کئی آزا باندھ کر دیتا ہے پھر کیا گوشت ہے کہ نہ دے ایسی کھائیے نہ کھائیے یہ لڈو دا بھی ایک نا ہے لڈو تین تین چار چار سال گزر جاندے رہے شاید ایک لڈو بھی ساگت تو دلے نہ گزر دا ہوئے تنا چارہ سال لڈو دا ایک نا ہے یہ لڈو دا یہ نا دے تو عورتے گوشت یہ بات کی تھی ہے کہ لوکی کھان آن آج اسی گوشت اوڑا آم دے رب دے احسان گھن دی بچ نہیں آم دے پڑھ دے نمازان سجدے سیس جھکا آم دے ہیتا ہے احسان اللہ سائیں لَلِكَ بِالْفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا اللہ دے نبی فرمایا رب دی عطائے جنو اللہ عطا فرما دے لَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ اُبْتِ ہی مَئِ عَشَاء گال دور نہ نکل جائے میرے پیارے بھی گال سمجھ دیا تلا جانا اللہ خو اکبر اللہ میرے تیرے پیارے مابون پہ غمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت اثر دے بار عصر اور خسر دا میرے نبی نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائیے میرے پیارے بھی رہ دی تھی مثال صورت اثر دی مثال اثر اثر اکتے جناب نماز اثر وقت اثر دا دوسرا زمانے دا عیدی مثال تے پرف دی مثال ینا پرف پگل دی جائے گی کوئی پیدا اٹھائے یا نہ اٹھائے انہیں ختم ہی ہو جانا ہے اسے طرح زندگی عیدے تو پیدا اٹھا بھاویں نہ اٹھائے ختم ہوئی جائے گی اسے واسطے میرے ویر گل سمجھانی چاننا میرے پیارے ویر امام امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قبیر دے اندر بڑے پیارا مولانا عطر شہد نیف رحمت اللہ علیہ جھنگ والے بہت بڑے جید آلے بڑے بڑے مہدز بہت بڑے شیخ اللہ سن تے مہدز انہیں اپنی کتاب سورت تفسیر دے اندر لکھے ہے کہندہ نے ایک عورت ایک خاتون مدینے دیا گلیاں دے اندر چکر لگان دی پھر دیئے سور مچان دی پھر دیئے کہندہ دلونی علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے نبی کول جانا چانیا اللہ دے نبی نے اچانک ویکھیا فرمایا بی بی کی حادثہ پیش آگئے کی معاملہ بن گئے کہندہ اللہ دے پیارے حبیب میرا شہور غیب ہو گیا میں زنا کر بیٹھی جڑا بچہ حرامی پیدا گویا میں سرکے والے مٹکے دے اندر پا کے سرکے والے مٹکے نو بند کر چڑھیا مر گیا سرکہ میں بے چڑھیا آپ نے فرمایا بی بی حد زنا دی حد دے اور رجمے قتل دی سزا جہنمے سر قیدی فروخت کبیرہ گناہ نال فرمایا میرے خیال اندر بی بی تو اثر دی نماز ترک کر دی نہیں سمجھے دی یعنی اثر دی نماز سڑھنے دا اتنا زیادہ گناہ ہیں نا میرے بی گالتے دور جا رہی آج کلوز کر یہ دے بات وہ کہ یہ اللہ برحسر اور خسر ایتر ایک نظر آئے دی بندین وہ دے عمال دا مکلف بڑھایا گیا مثل بازار دے اندر کوئی اچھے کام کرے گا تو نفع ہوئے گا یہ برے کام کرے گا یا کچھ بھی نہ کرے ہوتے لگیا ہے یہ جناب خسار دے اندر یہ نا ایتر دوسرے مقامتیں فرمایا سبحان اللہ اگلی تلقین سبردی گالموکی میری تلقین تیڑا تین چار گھنٹے دفعات مٹا جی پورا ہو گیا الحمدللہ دوڑیا دعا تلقین جنا ادر کو سجنا ادھ اندر تلقین موجود سبر نال تیدا جر وکھے جدر اللہ اکبر اللہ اللہ میرے تیرے پیارے محبوب پنگمبر نے فرمایا جس طرح علامہ ابتسام علیہ زہیر حفیدہ اللہ تعالی فرما رہے سرنا کہ جنا بہترین زمانہ بہترین زمانہ میرا زمانہ دے خطیب شیعہ میرے استادہ نے دی وضا تینجوی کی تیئے فرما دے خوف شدیق دا راع ومر دا نون سمان دا یا علی دی بن گیا کرنی میرا زمانہ شدیق دا زمانہ میرا زمانہ لاد نبی فرمایا فاروق دا زمانہ میرا زمانہ عثمان دا زمانہ میرا زمانہ علی دا زمانہ میرا زمانہ خیر ناس قرنی ہم اللہ دین یلون ہم پھر میں کیوں نہ کہا واللہ غم جان سے پیارے ہیں صحابہ یعنی گردو من نبوت کے ستارے ہیں صحابہ اور ملت کو سجد تواسی بالحق اور سبر پورے میرے مضمون دا خلاص ان آیات اندر سمجھ لیں ماشاءاللہ ترجمہ پڑھے ہو سب کو جان دے ہو فرمایا اللہ کریم نے کتنے انداد پیار یا یا ایوہ هاییوہ الّذین آمنوا استعیلوا بالصبر والصلاة ان الله مع السابرين الّذین اذا اصابت هم مصیبا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَنَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا وَالَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سُبْحَانَكَ اللَّهُ مُحْدِهِ اشَلُّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ